بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنائے رب زلجلال اور حدیع درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافر روز جزا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت محاب تقریب تو محترمہ مشفقہ محسنہ قبلہ اپا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ کے ختم چہلم شریف کے موقع پر بیسال سفاب اور حضرت برادر مکرم کی خدمت میں ان کے خاندان کی خدمت میں اظہار تازیت پیش کرنے کے لیے اور آقا کریم علیہ السلام و التسلیم کے خاندان آلی شان کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آقا کریم کے دینِ مطین کی تعلیم و تبلیغ کے خوبصورت حوالوں سے نقاد پذیر ہے بندہ آجز سب سے پہلے آپ سب حضرات کو اس دعا میں شریک کرنے کا شر فاصل کرتا ہے کہ رب کریم آقا کریم علیہ السلام و التسلیم کی عظمتوں کا صدقہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی عفتوں کا صدقہ محترمہ مشفقہ محسنہ قبلہ پاجی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور انہی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں پاکیزہ زندگی بھی نصیب فرمائے اور اسی نسل طہارت کی طہارت کا صدقہ ہمیں پاکیزہ موت بھی نصیب فرمائے موزہ سامین اس خودصورت نشست میں آقا کریم علیہ السلام و التسلیم کے دینِ مطین کی تعلیم و تبلیغ کے حوالے سے وقت اور موقع کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی پیغام آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس پیغام کو اگر دو جملوں کی بندش میں باندھا جائے تو وہ بندش یہ بنے گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی بہتری کا بنیادی راز کیا ہے اور اس راز کے حوالے سے محترمہ قبلہ آپا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عزاز کیا ہے بغیر کسی تمہید کے یہ خوبصورت حقیقت آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ دنیا کی بہتری ہم جانتے ہیں کہ جائداد سے بنتی ہے اچھی کوٹھی جو ہے وہ مال سے بنتی ہے پاؤنڈ اور ریال سے بنتی ہے اور اچھا گھر جو ہے یہ ڈالر اور یورو سے بنتا ہے اب آئیں قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اللہ کے قرآن بتا آخرت میں بہتر گھر کیسے بنتا ہے آخرت کی بہتری کیسے نصیب ہوتی ہے آخرت کی بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے میں اور سادہ کر دوں تو یوں کہہ کے سمجھانے کی سادہ تاصل کرتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی اپنی تیاری ہے امریکہ جانے کی تیاری یہ ہے کہ وہاں ڈالر چلتا ہے انگلیڈ جانے کی تیاری یہ ہے کہ وہاں پاؤنڈ کا سکہ چلتا ہے کوئیت جانے کی تیاری یہ ہے کہ وہاں دینار چلتا ہے اب ان ملکوں میں تو کسی کسی نے جانا ہے لیکن آخرت کی طرف تو سب نے جانا ہے اب سوچنا تو چاہیے کہ اس ملک چلتا ہے تو ڈالر جوڑتے ہیں ریال کا سکہ چلتا ہے تو وہ سکے جوڑ لیتے ہیں قرآن نے اعلان فرمایا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اوے کوئیت امریکہ انگلینڈ کی تیاری کو سمجھنے والو یاد رکھو آخرت کے ملک میں قبر اور حشر کے ملک میں پاؤنڈ نہیں چلتا ریال نہیں چلتا ڈالر نہیں چلتا دینار نہیں چلتا قرآن وہاں کون سا سکہ چلتا ہے فرما آمانو وَقَانُوا يَتَّقُونَ قبر اور حشر کے ملکوں میں ایک نبی کے پیار کا سکہ چلتا ہے دوسرا اچھے کردار کا سکہ چلتا ہے ایک ایک آقا کریم کے پیار کا سکہ چلتا ہے دوسرا اچھے کردار کا سکہ چلتا ہے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ لفظ آمنو اور يَتَّقُون تھا تو نے ترجمہ کہاں سے کر لیا تو علماء کہ قدم چومتے ہوئے سادات کو سلامی پیش کرتے ہوئے یہ پیش حقیقت کر رہا ہوں میں نے اپنے پاس سے ترجمہ نہیں کیا نہ آمنو کا نہ یتَّقُون کا تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے آمنو کا ترجمہ بھی میں نے قرآن سے کیا ہے آمنو کا ترجمہ بھی میں فرمان مصطفیٰ سے کیا ہے یتَّقُون کا ترجمہ بھی میں نے فرمان مصطفیٰ سے کیا ہے یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ایمان کل بھی نبی کے پیار کا نام تھا ایمان آج بھی نبی کے پیار کا نام ہے رہ گئی بات تقوی کی تو تقوی کے حوالے سے حضرت مجدد الفثانی نے قلم توڑ دیے فرمان لوگو ساری آیتیں بھی اکٹھی کی ساری حدیثیں بھی اکٹھی کی اور ریزلٹ نکالا فرمان اگر تقوی کا ایسنس نکالنا چاہتے ہو نچوڑ لینا چاہتے ہو تو تقوی کسی اور چیز کا نام نہیں تقوی مدینہ والے کی تابعہ داری والے کردار کا نام ہے حضور کی اتباع کا نام ہے تو قبلہ پتا چل گیا قبر اور حشر کے ملکوں میں دو سکھے چلیں گے ایک حضور کے پیار کا سکھہ دوسرا اچھے کردار کا سکھہ یہ دونوں سکھے جوڑ لو قبر بھی کمال کی ہو جائے گی حشر بھی کمال کا ہو جائے گا میں سادات کے قدموں میں کھڑا ہو کے سنیت کی خوبصورت جباد کا ایک ادنا ترین کارکن ہو کہ یہ جملہ آپ کی نظر کر کے اجازت لے لینا چاہتا ہوں اللہ نے خود جو ترتیب بتائی وہ کیا ہے کہ قبر حشر کے ملکوں میں دو سکھے ہیں پہلے نبی کے پیار کا سکھہ ہے پھر اچھے کردار کا سکھہ ہے پہلے حضور کے پیار کا سکھہ ہے پھر اچھے کردار کا سکھہ ہے کیا راز ہے اس میں قبلہ راز اس میں یہ ہے کہ اچھے کردار کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں پڑ سکتی جب تک اس پر پہلے محمد عربی کے پیار کی مہر نہ لگ گئی یہ نماز اچھا کردار ہے روزہ اچھا کردار ہے زکاة اچھی کردار ہے یہ سارے کام اچھے کردار ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک حضور کے پیار کی مہر نہ لگی ہو یہ اس لٹری میں نکلنے والے لوٹ کی طرح ہیں جس پر گورنر سٹیٹ بینک کی مہر نہیں ہوتی اور وہ پانچ ہزار والا نوٹ بھی چار چار آنے میں بکھتا رہتا ہے کیوں اس پر گورنر کی مہر نہیں لگی ہوتی چار آنے میں بکھتا ہے تیری نماز بھی چار آنے کی بلکہ یہ بھی بڑی قیمت لگا رہا رہا ہوں اتنی مہر نہیں ہے قبل آفا جی رحمت اللہ تعالی علیہ مائی سہبہ کا کردار دیکھو ان کے کردار میں یہ حسن کا اروج دیکھو ساری زندگی اپنی زبان سے بھی اور صرف زبان سے ہی نہیں اپنے کردار سے بھی ہر آنے والے کو یہی دو سبق پڑھائے ایک حضور کا پیار کا سبق پڑھایا دوسرا اچھے کردار کا سبق پڑھا خود آملا بہت تھی بے مثل عمل کرنے والی تھی اور جو آیا جو ان کے پاس بیٹھی ہماری ماں بہن بیٹھی جب اٹھی ہے تو یہ دونوں سکھے لے کے گئی ہے حضور کے پیار کا سکھہ بھی لے کے گئی اور میں اس حوالے سے صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ اور کچھ بھی نہ ہو میرے بھائی ہیں مجھے خوش آمد کی عادت بھی نہیں ضرورت بھی نہیں لیکن میں اس ماں کو سلام کرتے ہوئے اتنا جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جس طرح علماء خطباء قبل چشتی صاحب جیسے یزین بولنے والے کہتے ہیں کہ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے اسی طرح ماں وہ جس نے نہ محرم کو نہ دیکھا ہو نہ محرم کو نہ سنا ہو تو بیٹا غوث آزم بنتا ہے آج اس فقیر کو دیکھ انتصار الحسن شاہ کو دیکھ آپ کو اندازہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ماں کیسی ہوگی جس نے ایسا بیٹا جنا ہے